بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چند اہم ضروری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں سب سے پہلے تو ایک افسوس اور دکھی بات ہے میرے لیے بالخصوص کہ آج شام تقریباً چار بجے اسی کے لگ بک پولیس الکاران کئی گاڑیوں میں ہمراہ آر ڈی اے افیشل راول پنڈی ڈیولیفنٹ آتھارٹی کے افیشل سمیت گئے یہاں ہماری ایک جائنٹ فیملی پراپرٹی ہیں جس میں میں نے اپنا ایک فارماؤس بنایا ہوا تھا دو ہزار تیس آج سے دس سال قبل بنایا تھا اور اس میں چار بیڈ رومز تھے اٹیج بات رومز تھے ایک ڈرائنگ تھی ڈرائنگ روم کیچن تھا براندہ تھا سنگل سٹوری بیلڈنگ تھی اور ماربل ٹائل بڑا پیارا سا اس میں چھوٹیوں کے روز ہم سلے جاتے تھے اور اس میں گائے بین سے رکھی تھی تو آج جو ہیں حکومت کے ایمان پہ یہ لوگ گئے ہیں چار بجے اور انہوں نے میرے گھر کو مسمار کیا ہے پورا گھر ڈیمالش کیا ہے تمام دیوارے اور وہ جو میرے پراپلٹی میں داخلے کی جو گیٹ ہیں ان گیٹوں کو بھی مسمار کیا ہے تو میں گیا ہوں کچھ میرے چوکیدار نے اس وقت جب یہ لوگ آئے تھے ویڈیوز بنائی ہیں تو میں تین چار ویڈیوز ہیں جو شیئر کروں گا بہرحال یہ ظلم کی انتہا ہے کہ بلا وجہ میری ذاتی پراپلٹی جو میری ملکیت ہیں اور اس میں میں نے اپنا گھر بنایا ہوئے دس سال قبل کس بنیاد پہ آپ میں اسمار کر رہے ہیں ریاست یا قانون یا قانون کے وردی پہننے والے پولیس الکاروں کا یہ کام ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف سے وابستہ جو بھی لوگ ہیں جس انداز میں بھی وہ ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے یہ میرے لیے یقیناً ذہنی پریشانی اور کوفت کا باعث بنا ہے لیکن اگر ان کی پیچھے چونکہ واضح ہیں ان کا مقصد یہی ہیں دڑا دمکا کے تنگ کر کے خان کے قاس سے لوگوں کو اٹھانا تو یہ ان کی غلطیں نہیں ہیں میں اپنی گھر کی قربانی دیتے ہوئے خوش فیل کر رہا ہوں کہ کم از کم خان کے قاس میں میری جو قربانیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور جتنی بڑھے گی حتیٰ کہ جان پہ بھی آئی گی نا تو مو نہیں موڑوں گا تو لہذا لگے رہو منا بھائی جو کر سکتے وہ کر لو جو میں نے پہلے کہا تھا مرتے دم تھا کہ یہی الفاظ ہوں گے اب تو زد ہے آپ کے ساتھ اور اس زد میں انشاءاللہ وہ دن نہیں آئے گا جب بہوش و حواظ جو ہیں کسی ظالم یا جابر کے سامنے اتیار ڈالے خان کے قاس پہ قائم ہیں اور ایک انج بھی نہیں اٹھیں گے گرے بن جائے گا دوبارہ لیکن جو دل تھوڑا ہے شاید ہی وہ دوبارہ بنے اینی اورول افلاق کیلئے قربانیاں ہیں سپریمیسیف کنسٹیوشن کیلئے اور اپنے قوم کے بچوں کیلئے دیتے رہیں گے دوسری بات جو ہیں آج خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی مارننگ نو بجے جو ہیں جیل پہنچے ابو الاسناز دلکرنین صاحب جو سائیفر کیس کے ٹرائل جاجے وہ بھی آئے ہوئے تھے خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جب لائے گیا تو اسی کوٹروم جو کہ چھوٹا سا کمرہ تھا دس بارہ بارہ سا اس کا اسی کے ساتھ ایک پنجرہ نوما جنگلہ تھا آہ تنگ سا اور بدھیت سا اس میں ان کو کڑا کر دیا گیا کوئی بیٹنے کی جگہ بھی نہیں تھی نہ کوئی کرسی وغیرہ تھی جس پر ہم نے شدید اتجاج کیا اور جاج صاحب کو پھر ان دونوں کو عدالت میں بلوانا پڑا عدالت تھا کہ خان صاحب میرے ساتھی بیٹ گئے اور شاہ محمود صاحب بنی کے ساتھ اس دوران خان صاحب سے باتی بھی ہوئی عدالتی عوال کچھ یوں تھا کہ جاج صاحب تائیہ کیے بیٹے تھے کہ انہوں نے آہ نکول کی کا روائی جو ہیں وہ تکمیل تک پہنچانی ہے ہم نے دو اعتراضات کیے ایک تو جیل ٹرائل خان صاحب کی عدت تک نوٹیفکیشن ہوا ہے جس کو آلڑی ہم نے چیلنج کیا ہے فیصلہ متوقع ہیں شاہ محمود قریش صاحب کی عدت تک کوئی ایسا نوٹیفکیشن نیدہ لیادہ ان کے حوالے سے ٹرائل جو ہیں وہ جیل میں نہیں ہو سکتے تھے ایک وزریعہ اٹھایا دوسرا وزریعہ تھا کہ ابھی ایک دو دن میں آئی کوٹ نے یہ آرڈر کرنا ہے کہ یہ ابو الاسناز بالکرنین صاحب کا اپنا نوٹیفکیشن کیا لیگلی جائز ہیں اور یا آیا یہ جیل کے اندر ٹرائل ہو سکتے ہیں تو لہٰذا پروپرائیٹی جیوڈیشنل پروپرائیٹی کا تقاضی تھا کہ وہ آفتہ دس دن کی ہمیں تاریخ دیتے لیکن ہیں آہ جب آرڈر کیا کہ جی میں نقول دوں گا ہم نے میں نے انکار کیا جس پر جج صاحب جو ہیں میرے ساتھ آرگومنٹس کرنے لگے اور کبھی اوٹ جاتے تھے کبھی بیٹ جاتے تھے کبھی غصہ کرتے تھے اور یوں ہمارے درمیان آہ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا جس پر انہیں خان صاحب کو جو ہیں تین دفعہ اس طرح انگلی پکڑیا اور کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عزت دینے والا خدا ہیں اور میں تو میں نے انہیں کہا جج صاحب کو ٹوکا میں نے کہا جتنی عزت خان صاحب کو اللہ نے دی ہیں پاکستان میں نہ کسی جج کو ملی ہیں نہ کسی شخص کو ملی ہیں تو لہٰذا عزت کی بات آپ نہ کریں اور پھر خان صاحب جو ہیں وہ اس کا موٹ صبحوں سے خرابتہ یعنی ایک تو ان کو ایسیڈیٹی ہوئی تھی آہ واکنگ سپیس نہیں دیا گیا تھا رویہ آڈیالا جیل میں آل ٹوگیزر پھر ڈیفرنٹ ہو گیا ہے تو یوں یہ ساری چیزوں پہ خان صاحب نے اس کو کہا کہ جی آپ مجھے درشتگرد کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اور یہ جیل والے درشتگردوں کے ساتھ اس سے اس طرح رویہ اپنا ہے نہیں جاتا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے خیر بارال آج کی ساری کا روائی بڑے تلخہ میں اس جملوں سے بارپور تھی اور جب خان صاحب کو اس نے کہا کہ دستخط کرے اس پر پھر انگامہ ہوا اور خان صاحب نے کہا میں نہیں کرتا ہوں نے کہا جی آپ کو مجھ پہ ادبار نہیں ہے تو خان صاحب نے جواب دیا کہ مجھے پورے نظامی انصاف پہ ادبار نہیں رہا ہے تو یوں جو ہیں ہم نے یہ نکولات کی کارروائی سے انکار کی اور ہم نے دستخط نہیں کیے اس کے بعد خان صاحب سے خان صاحب کو جو سپیس تھا وہ اس حوالے سے خان صاحب کو لے کے پھر جل کے اندر گئے اور بعد میں انہوں نے کہا جی کہ ایک دیوار درمیان میں رکاوٹ بن رہی تھی اس کو گرا کے سپیس خان صاحب کی جو ہیں تصلی کے مطابق فرام کرنے کا حکم کیا ہے تین باتیں خان صاحب سے ہوئی جو انہوں نے دور دے کے کہا ایک تو خان صاحب نواز شریف کی آمد کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ پورے عدالتی نظام کا مذہب اڑھانا چاہتے ہیں کہ ایک مفرور کو پہلے سے جو ہیں پورے نظام کو دعوت پہ لگا کے اور خصوصاً جسٹس سسٹم کو یہ جی اس کیلئے را نکلی ہوئی ہے پہلے سے وہ ان کے وزراء بالخصوص انٹریریر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گرانٹیز ملی ہوئی ہے اگر ان اس مفرور کو نواز شریف کو اگر عدل یا کوئی راستہ دیتی ہے تو پھر جو ہیں پاکستانیوں کو نظام انصاف پہ قلو اللہ پڑھنی شایئے نو مئی کے واقعات کے حوالے سے خان صاحب جو ہیں بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ ویڈیوز کہاں پہ گئی ہے جو ہائی کورٹ کی ویڈیو فوٹیجز تھی جو اٹھارہ مارچ کی جوڈیشنل کمپلیکس کی ویڈیو فوٹیجز تھی جو کور کمنڈر ہاؤس کی ویڈیو فوٹیجز ہیں انہیں کہے یہ آپ لوگوں نے ایک بے بنیاد الزام جو ہیں ہم پہ در لیا ہے اور اسی کو جواز بنا کے آپ ہماری پارٹی کا صفایہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو خان صاحب نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ نو مئی کے واقعات پہ بھی جوڈیشنل کمیشن جو ہیں وہ بنائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے تیسری بات جو خان صاحب نے کہی وہ سائفر کے حوالے سے آہ خان صاحب جو ہیں وہ رائے رکھتے تھے کہ سائفر پہ بھی جوڈیشنل کمیشن ہونا چاہیے جو پہلے بنائے بھی تھا لیکن کام نہ کر سکا آہ دو باتیں اور خان صاحب نے کہی اس کے علاوہ کیسز کے حوالے سے بات ہوئی اور ایک اورسیس پاکستانیز نے مجھے دو کتابیں بیجی تھی ان میں سے ایک کتاب خان صاحب پڑھ چکے تھے دوسرے انہوں نے نہیں پڑھی تھی تو وہ انہوں نے لے لی آہ اورسیس پاکستانیز اور جن لوگوں نے مجھے خان صاحب کو سلام اور دعا کہنے کے کہا تھا میں نے پہنچائی آہ خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریکی انصاف جو ہیں اب کنونسن کے لیے بھی باہر نکلیں ورکر حوصلہ پکڑیں اور جہاں پہ ضرورت ہو تو عضالت سے رجوع کیا جائے انشاءاللہ خان صاحب کی دعایات کے تحت آہ سائفر کیس میں جیل کے معاملات پہ میں بہت جل جو ہیں ایک سپریم کورٹ میں اور ایک اسلام آبادعی کورٹ میں آج میں نے دائر کر دی انکر لگا ہوا ہے اور ایک سپریم کورٹ سے آرٹیکل ونیٹی فور تری کے تحت میں رجوع کر رہا ہوں آہ آپ سب کا بہت شکریہ موسیقی